سلام علیکم فرائے ویلکم بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں مائی چینل گرگر فرشت دوستہ آج بات کرنگے افغانستان کے راشد خان اور دوستہ انگلینڈ کے موین علی کے بارے میں یقیناً دوستہ اس ویڈوں میں آپ لوگ کو بتا دوں گا کہ کیا واقعی میں راشد خان اور موین علی نے ای پیل سے بائی کارڈ کر دیا یقیناً دوستہ پوری جانکاری بتا دوں گا کہ اس خبر میں کتنے حقیقت ہے پوری جانکاری ملے گی اس ویڈوں میں دوستہ اگر آپ بھی راشد خان اور موین علی کے اصلی فیر ہے تو اس ویڈوں کو لائک کرو دوستہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو اب سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیے تو دوستہ اگر بات کریں جس طرح آپ بھی جانتے ہوں گے یعنی انڈین پولیٹیشن بی جی پی کے دوستو نپور شرما نے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو ڈس رسپیکٹ کی تھی اور اسلام کے بارے میں اس نے باتیں بتایا تھے یقیناً دوستو اس خبر کے بار بات کریں تو دوستو یہ ایک پولیٹیشن نہیں کیے تھے اور جس پر دوستو کئی مسلمانوں نے اس ایکٹ کی کنڈیم کیے تھے یعنی اس ایکٹ کو کنڈیم کر دیا تھا اور بہت زیادہ مضمت کی تھے اگر بات کریں بہت بڑے اسلامی ممالکوں نے بھی دوستو اس ایکٹ کی بہت زیادہ مضمت کی ہے اور اگر بات کریں دوستو کل سے ایک بہت بڑی خبر وائرل ہو چکی ہے کہ موین علی جو انگلینڈ کرکیٹر ہے اس نے بھی دوستو انڈیا سے بائیکارٹ کر دیا یعنی دوست آئی پیل سے بائیکارٹ کر دیا جس کے بنابرا دوستو اس نے یہی وجہ بتایا ہے کہ انڈین پولیٹیشن نے اسلام کی دوستو ڈسرسپیکٹ کی ہے اس کو معافی مانگنا چاہے اگر معافی نہیں مانگا گیا تو دوستو اس نے یہ بھی بتایا کہ میں آئی پیل سے بائیکارٹ کروں گا اگر بات کریں دوستو اس خبر میں کتنی حقیقت ہے دوستو بہت زیادہ ریپورٹس کے مطابق یعنی دوستو میڈیا ریپورٹس کے مطابق کہ یہ فیک اکاؤنٹ ہے یعنی موین علی کا فیک اکاؤنٹ ہے موین علی نے ایسے الفاظ بالکل استعمال نہیں کیے ہیں لیکن دوستو اگر بات کریں موین علی نے اس سے پہلے بھی دوستو فلسطین کے لیے دوستو ایک ریبن پینا تھا جو ہاتھ میں پینا تھا انگلینڈ کا ٹسٹ مقابلہ تھا وہاں پر بھی دوستو آئی زی سی نے موین علی کو ایک میچ سے بینڈ کر دیا تھا اس پر دوستو کچھ جرمانہ لگا تھا لیکن ابھی دیکھا جائے کل سے یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہے لیکن انڈیا میڈیا کے مطابق دوستو یہ فیک ن نیوز ہے یعنی موین علی نے ایسی بات نہیں کی ہے لیکن میرے صاحب سے دوستو جتنی اس خبر کو کنڈم کیا جائے اتنی کم ہے یعنی دوستو جس طرح اس پولیٹیشن نے ڈس رسپیکٹ کی ہے اسلام کے ہم سب مسلمانوں کو دوستو اس کی مضمت کرنی چاہیے یعنی دوستو ہمیں ہر ریلیجنڈ کا رسپیکٹ کرنا چاہیے جتنی بھی ریلیجنڈ ہے ہم سب کے رسپیکٹ کرتے اور اگر بات کریں دوستو جو اسلام کے خلاف باتیں کریں گے یقینا دو دوستو اس طرح ایکٹ کو ہمیں مضمت کرنی چاہیے اس کے لئے دوستو بہت ہندو ریلیجنڈ کے لوگوں نے بھی اس خبر کی مضمت کی ہے یعنی راہل گانڈی جو کانگریس کی لیڈر ہے دوستو اس نے بھی اس بات کی برپور مضمت کی ہے اگر بات کریں دوستو یہ خبر وائرل ہوئے تھے کہ موین علی نے دوستو ایسی بات کی لیکن دوستو ابھی سچ ہم کو بھی پتہ نہیں کہ واقعی میں موین علی نے ایسی بات کی اگر موین علی کے ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھا جائے تو دوستو وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے یعنی ٹویٹر نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے ابھی دوستو موین علی کا اوریجنل اکاؤنٹ ہمیں پتہ نہیں یعنی موین علی نے اب تک ٹویٹر اکاؤنٹ بنائی نہیں ہے اسی وجہ سے دوستو انڈیا میڈیا کا یہی کہہنا ہے کہ یہ فیک اکاؤنٹ دوستو راشد خان نے اب تک کوئی ریاکٹ اس پر نہیں دکھا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ راشد خان بائی کارٹ نہیں کریں گے آئی پیل کو تو دوستو آپ لوگ کی حساب سے کیا لگتا ہے کہ واقعی میں موین علی اور راشد خان کو آئی پیل سے بائی کارٹ کرنا چاہیے یعنی اپنا رائی کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں خدا حافظ